دوستو دنیا میں کئی قسم کے چور پائے جاتے ہیں سب سے گھٹیا چور وہ ہوتے ہیں جو کسی کا آئیڈیا چرا لیتے ہیں لیکن اس سے بھی گھٹیا قسم کے چور ہمارے پروسی ملک بہارت میں پائے جاتے ہیں جو ہمارے ہیروز کا نام تک چرا کر اپنی موویز میں پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں اس میں حرانگی کی بات نہیں ہے ان کا تو پیشہ ہی یہ ہے کبھی کسی کی کہانی چرا لی کبھی کسی ہالی وڈ موویز کا سکرپ اور کور پیج چرا لیا کبھی کسی دوسرے ملک میں جا کر ان کے کھانے کے چمچ چرا لیتے ہیں اور کبھی کسی کا پانی چرا لیا ہر ٹاپک کی طرف آتے ہیں دوستو آپ نے ایک تھا ٹائگر اور ٹائگر زندہ جیسی موویز کا نام تو سنا ہوگا ان موویز کا مین کریکٹر ٹائگر ہے لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ اس نام کو اور اس طرز کے کریکٹر کو پاکستانی ریل ہیروز سے کاپی کیا گیا ہے جیسے دنیا ٹائگر ٹی ایم کے نام سے جانتی تھی ٹائگر ٹی ایم یعنی برگیڈیر تاریخ محمود کو مین آف سٹیل بھی کہا جاتا ہے انہیں اس صدیقہ سب سے بہترین کمانڈو کا درجہ بھی ملا ہے ٹائگر ٹی ایم 18 اکتوبر 1938 کو ملتان میں پیدا ہوئے اور 1963 کو ملٹری اکیڈمی کاکول سے بہترین افسر بن کر پاس آؤٹ ہوئے آرمی نے انہیں کمانڈو کی ٹریننگ دی اور ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد وہ SSG کمانڈو کی پہلی بٹالین میں بھی شامل ہوئے مگر اس وقت 1965 کی پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی ٹائگر اپنے کمانڈو کے سامنے پیش ہوا اور احترام کے ساتھ امریکہ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ وعدہ نمہانے کا وقت آ گیا ہے جو خاکی بردی پہننے سے پہلے اپنے وطن سے کیا تھا کمانڈر اپنی کرسی سے اٹھا اور ٹائگر ٹی ایم کی طرف دیکھ کر مسکر آیا اور اس کے کاندے پر تھپکی دیکھ کر وکٹری کا نشار منایا ٹائگر کے چہے پر مسکراہت پھیل گئی یہ وہ مسکراہت تھی جو شکار پر جپٹنے سے پہلے آتی ہے 1965 کی جنگ میں انہوں نے داستان شجاعت رکم کی اور اس بے جگری اور حکمت عملی سے لڑے کے دشمن دنگ رہ گیا فوج نے انہیں 1965 کی جنگ میں بے مثال بہادری پر ستارہ جوگت سے نوازا 1970 میں انہیں میجر کی رینگ پر ترقی دے دی گئی 1971 کی جنگ میں ٹائگر نے دوبارہ اپنی مہادری اور شجاعت کے جور دکھائے جہاں دشمن فوج کو لاشوں کے دھیر ملتے وہ سمجھ جاتے کہ یہاں سے ٹائگر کا گزر ہوا ہے 1971 کی جنگ کے بعد انہیں جرورت و بہادری پر دوبارہ ستارہ جرورت سے نمازا گیا 1971 میں ہی جب دھاکہ کے شاہ جلال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مکتی بانیوں کا قبضہ ہو گیا تب جنرل عبداللہ خان نیازی نے ٹائگر ٹی ایم کو ٹاسک دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے ائرپورٹ سے مکتی بانیوں کا قبضہ چھڑایا جائے یہ نو فلائے زون تھا یہاں کوئی تیار بمباری نہیں کر سکتا تھا لیکن ٹائگر نے اپنی ٹین کے ساتھ مل کر چوبیس گھنٹوں میں اس ائرپورٹ کو مکتی بانیوں کے قبضے سے چھڑایا 1971 کا ہی واقعہ ہے کہ جنگ کے دوران ہی ٹائگر نے اکیلے اور نہتے ہوتے ہوئے ایک انڈین ہیلیکاپٹر کے ساتھ لٹک کر اس ہیلیکاپٹر کو لینڈنگ کرنے پر مجبور کر دیا اور اس پر قبضہ کر لیا 1971 میں انہیں ایک اور عزاز ستارہ بسالت سے نوازا گیا یہ پاکستان کی ملٹری ہسٹری کا پہلا واقعہ تھا کہ اتنے مختصر سے کیریئر کے دوران کسی بھی آفیسر کو بہادری کے اتنے عزازات سے نوازا گیا ہو 1971 میں کرنل اور 1982 کو برگیڈیر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور 1982 کو ہی ایس ایس جی کا کمانڈر تائنات کر دیا گیا یہی وہ وقت تھا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاچن کا تنازہ زور پکڑ گیا تھا پاک فوج نے سیاچن گلیشئر واپس حاصل کرنے کے لیے ٹائگر کی فدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ٹائگر نے اپنی ٹین کے ساتھ برف فوج پہاڑوں میں دنیا کی بلند ترین محاذے جنگ پر بھارت کو بتا دیا تاکہ شیر جب پرف فوج پہاڑوں پر جھپتے تو شکار کیے بغیر نہیں جاتا فارتی فوج مرچے چوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی ٹائگر نے سیاچن پر سبز خلالی پرچم لہر آیا اور سیاچن گلیشئر کا کنٹرول ایکس کوپس کے لیفٹرین جنرل زاہد علی کے ہاتھ میں دیا تاہم 1984 میں ہی یہ علاقہ کھو دیا گیا ٹائگر دشمن انٹیلیجنس ایجنسی راتی نظروں میں آ چکے تھے اور وہ انہیں قتل کروانے کے در پہ تھے آئی ایس آئی بھی بے خبر نہ تھی آئی ایس آئی نے رپورٹ پیش کی کہ راہ ٹائگر پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس وقت کے بھارتی وزیر آزم راجیو گاندی کو ہر ہفتے ٹائگر کی رپورٹ پیش کی جاتی تھی یوں تو ٹائگر ٹی ایم نے بہت سے آپریشنز کیے اور تمام آپریشنز میں کامیابی بھی حاصل کی مگر دنیا نے انہیں اس وقت جانا جب 5 ستمبر 1986 کو کراچی ائرپورٹ پر ایک امریکی مسافر تیارہ ہائی جیک کر لیا گیا 360 افراد کی جان خطرے میں تھی مگر ہائی جیکروں کو معلوم نہ تھا کہ ایک بہت بڑا خطرہ ٹائگر کی صورت میں کراچی کی طرف روانہ ہو چکا ہے ٹائگر نے مسافروں کو ہائی جیکروں سے بازیاب کرانے کا منصوبہ بنایا اور خود SSG کی کمانڈ کی تھوڑی ہی دیر میں ہائی جیکر گرفتار ہو کر ٹائگر ٹی ایم کے قدموں میں تھے یہ پہلا موقع تھا کہ جب پاکستانی قوم کو تاریک محمود یعنی ٹائگر ٹی ایم کے بارے میں پتا چلا ٹائگر ٹی ایم نے سوید افغان وار میں بھی حصہ لیا اور اپنا کردار نبھایا اور انہوں نے افغانستان کی بیٹل فار ہل 32-34 کا بھی آپریشن کیا جس کی کمان انہوں نے خود ہی کی تھی یہ 29 ماہ 1989 کا دن تھا کجرہ والے کے نزدیک رہوالی میں آرمی ایوییشن کی پاسنگ آؤٹ تھی ٹائگر SSG کمانڈو کی پیرا ٹروپنگ ٹیم کو کمانڈ کر رہے تھے آرمی کا ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر مقررہ بلندی تک پہنچا ٹائگر ٹی ایم جسٹ لگانے کے لیے اٹھے ہی ان کی طرف وکٹری کا نشان بنایا اور کود گئے ٹائگر نے مقررہ بلندی تک آنے پر اپنا پیراشوٹ کھولا مگر پیراشوٹ نہ کھل سکا انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اب اللہ کی امانت واپس کرنے کا وقت آ چکا ہے اور اس طرح دھرتی کا بیٹا دھرتی کی آگوش میں سماا گیا کہا جاتا ہے کہ اگر ٹائگر کسی اور ملک میں ہوتا تو ان کے کیریئرز اور کارناموں پر بے شمار فلمیں بنتی اور داستانیں سنائی جاتی دوستو ٹائگر زندہ ہے جیسے موویز اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ بہارت ٹائگر سے کس قدر خوف زدہ تھا کہ اسے آج بھی یاد رکھا ہوا ہے یہ ہمارے میڈیا کی ہٹ درمی ہے کہ ہمارے ریئر ہیروز کو بھلا کر ایسے لوگوں کو ہیروز بنا کر پیش کیا جاتا ہے جو اس ملک کو نوز نوز کر کھا رہے ہیں دوستو ٹائگر ٹی ایم جیسے ہیرو ہر قوم کو نہیں ملتے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری تاریخ بے شمار ہیروز سے بھری پڑی ہے اور یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمیں ہمارے ہیروز کے بارے میں پتہ تک نہیں ہے دوستو امیدہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ منہ اندھیری رات ہے شہید کی جو موت ہے تو قوم کی حیات ہے کہ ہوں جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے تم ہی سے ہے مجھا ہی لو جہاں کا سبات ہے تم ہی سے ہے مجھا ہی لو جہاں کا سبات ہے مجھا ہی لو مجھا ہی لوون مجھا ہی لو مجھا ہی لو